اور پہاڑوں کے اندر غاروں میں سات سال تک چھپ کر زندگی گزاری وہاں پر آپ علیہ السلام کی گزہ درختوں کے پھل وغیرہ تھی اس دوران میں بادشاہ کا بیٹا سخت بیمار ہو گیا اور ہر قسم کا علاج بے اثر رہا جبکہ بادشاہ اس بیٹے سے اپنی تمام اولاد سے زیادہ محبت کرتا تھا وہ اس کی شفایابی کے لیے بتوں کے آگے گڑ گڑایا لیکن کوئی ندیجہ نہ نکلا بد پرستوں نے بادشاہ سے کہا کیونکہ تُو نے علیہ السلام کو جو ہمارے خداوں کے خلاف تھا قتل نہیں کیا اور وہ ابھی تک پہاڑوں میں زندہ ہے لہٰذا یہ سب اسی وجہ سے ہیں بد پرست پہاڑوں میں حضرت علیہ السلام کے مسکن کی طرف گئے اور باواز بلند کہا